سوہیل جب اپنے منیجر کو فون پر بتا رہا ہوتا ہے کہ ماپارہ نے جو تھپڑ مجھے مارا تھا ابھی تو میں نے اس کا حساب لیا ہے میں بھی اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک وہ میری زندگی میں واپس نہیں آ جاتی رائے سوہیل کی یہ باتیں سن لیتا ہے کہ سارے معاملے کے پیچھے آخر سوہیل کا ہی آتا ہے تو رائے سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی وہ سوہیل کے پاس جاتا ہے اور سوہیل سے کہتا ہے کہ پائی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا پائی کسی لڑکی کو ظلیل کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کہ اس نے ماپارہ پر چوٹا الزام لگا کر جیل میں پجوا دیا ہے پائی جب ماپارہ سے مقابلہ ہی کرنا تھا تو برابری کی سطح پر کرتے یوں اس طرح سے ماپارہ کو چیٹ کرنی کی کیا ضرورت تھی اس سے ماپارہ یہ سمجھے گی کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پولیس کی ضرورت پڑ گئی ہے اس سے ہم ہی کمزور ہوں گے اور ماپارہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی میں نے پہلے بھی ماپارہ کے اندر اپنی کمپنی خلاف بہت خصہ دیکھا ہے سوہیل رائے سے کہتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو میں سب کچھ خود ہنڈل کر لوں گا اس نے مجھے جو تھپڑ مارا تھا میں نے وہ تو برداشت کر لیا لیکن اس نے میرے والد کی جو بیستی کی یہ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا ماپارہ کو سبق سکھانا لازمی تھا کیونکہ وہ بہت عواؤں میں اڑ رہی تھی اس کے پر کاٹنا بھی ضروری تھا تاکہ اسے بھی احساس ہو کہ بہت زیادہ ہونچا نہیں اڑنا چاہیے لیکن ناظرین ماپارہ بھی بازی پلٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب جو ماپارہ اور سلار سوہیل کے ساتھ کریں گے سوہیل نے بھی وہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس طرح سے پھانچ سکتا ہے دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اللہ حافظ